حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا دیکھو مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار انما مسلی میری مثال تو شخص کی ہے کراک ابن ایک سوار اوٹ پر یا گھوڑے پر سفر کر رہا ہے لیکن وہ استظلہ تحت شجرہ تن ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے اس کے سائے میں اس کی ظل میں استظلنا اس کے سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے وہ استراحت کے لیے رک جاتا ثم راہا فترہ کا پھر اس کے بعد کو چھوڑتا ہے اپنی منزل لیتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ عارضی قیام تھا یہ اس کا وطن نہیں ہے یہ اس کا گھر نہیں ہے یہ اس کی منزل نہیں ہے اسی طرح یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے تمہارا گھر نہیں ہے تمہارا وطن نہیں ہے حضور نے فرمایا انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتن لیلاخرہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہونا ہے یہ تو امتحان گاہ ہے لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے جو چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا لیے اسی کو بعض ہمارے بعض علماء جو ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کشتی کے مانے کشتی پانی میں ہے اب تک تو آفیت ہے کشتی میں پانی آگیا دنیا میں رہو کن سکت دنیا رہو دنیا میں اور دوسری یہ مجھے تمہاری دنیا سے کیسے رکھا اس سوار کسی مثال ہے میری تو جو کوئی کسی درست کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھتا ہے صرف سے آرام کرنے کے لیے زیادہ تکان ہوگئے چیز سے دور کرنے کے لیے پھر وہ جاتا ہے اور درست کھو چھوڑ کر اب تک راستہ دیں ایک اور حدیث آتی ہے اس کا مجھے مطنی صدورہ یاد نہیں ہے ایک صحابی ورماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو پہلے دیکھا کہ حضور پرعجیب کیفیت ہے کہ آپ جیسے کپنے دونوں ہاتھوں سے کی چیز چیز کو دھکا دے میں کوئی دیکھتا رہا اس کی بات کر جب یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ فرمایا دنیا ایک نہایت خوبصورت عورت کے شکل میں میرے سامنے لائی گئی اور میں اسے دھکے دے رہا تھا کہ وہ یہ تم سے کیا سر ہوں گا تو یہ ہے اصل میں زہد فرد دنیا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو دنیا میں زہد اختیار اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے بہت پریکٹیکل ہے بہت پریکٹیکل ہے اخلاقیات کے اندر یوں سمجھئے یہ بلند تلین تعلیمات مثل وَضْحَدْ فِي مَا اَيْدِ النَّاس جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں زہد اختیار کرو تم نے دیکھا کسی کو دولت مند ہے تو یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کرنے یا رشت ہی کے اندر یہ بات آ جائے کہ ایسی دولت مجھے بھی پھلنی چاہیے پھر یہ زہد کے خلاف ہو جائے اگر ترشت کرنا حرام نہیں ہے حسرت حرام ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہو گیا یہ جو اگوچا دوتبا ہے اگر لوگ سمجھے گئے دولت مند دیکھے کہ یہ آدمی آیا تو ہم میرے پاس لیکن میری دولت سے تو اسے کوئی سروکار نہیں تھا یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے یا کوئی اور حقوق و عباد میں سے کوئی حق ادا کرنے کی میں مریض تھا تو میری آیاد رکل نہیں آگیا لیکن اسے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں اس کے غمدن میں نے کوئی لارچ محسوس نہیں کیا اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی حویس نظر نہیں آئی تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا آپ کا مقام اس کے نگاہ پر بلند ہو جائے گا اور اگر اس نے محسوس کیا کہ یہ میری دولت سے مرور ہو گیا ہے یہ میرے تھاٹھ باٹھ دیکھ کر اس کے دل میں خستت پیدا ہوئی ہے یا وہ بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ آپ سے نفر کریں محبت نہیں کریں تو عزت فی الدنیا یحبک اللہ بحث کے تو مجموعی دنیا سے دنیا کی زندگی سے دنیا کی آسائشوں سے دنیا کی آرائشوں سے دنیا کی نعمتوں سے دنیا کی لذتوں سے دنیا کی تعیشات سے بچے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور عزت فیما ایدن ناس اور زہد اختیار کرو ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہے چاہدادے ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں تو کیا ہوگا انسانوں کے دنوں میں تمہاری وقت پڑھ جائے تو یہ نل حقیقت ہمارے لئے اخلاقی تعلیم کیا ہے جبار سے اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ کارتے کی بات کو ایک ہی ہے تم تعلیم دنیا ہو یا تعلیم اربا ہو کلا بل توسنون الحیات الدنیا وَلَآخِرَةُ خَيْلُ وَأَبْقَانِ بل تحبون العادلت وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ اور وَمَا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى اللَّبِّ زِیدَةَ لِلَّبْلُوَهُ اَيِّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا